ایسی کوئی سرکار اس دیش میں آ سکتی ہے بلکل آ سکتی ہے سار جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو پلٹ سکتی ہے رام مندر کے سمبند میں اور اس پر قانون بنایا جا سکتا ہے تالہ لگ سکتا ہے یا نہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن قانون اس پر ضرور بنایا جا سکتا ہے اور 2019 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو رام مندر کے لیے جو دیا گیا تھا اس کو پلٹا جا سکتا ہے اب آپ کہیں گے یہ کیسے تو آئیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ کہاں کیا ہوا 2019 میں سپریم کورٹ نے سنوائی کرتے سمیں ایک بہت بڑے جج کے بینچ پر یہ فیصلہ دیا جس میں یہ بات اسپشت ہوئی کہ رام جن مبھومی جہاں پر ایدھیا میں بتائی جا رہی ہے وہیں پر رام جن کی بات نکل کر آ رہی ہے رام للا کو ان کا ستھان دیا جانا چاہیے اور اس میں مسلم پکش کو دوسری جگہ زمین کا پرابدھان دیا گیا جہاں پر وہ اپنی مسجد بنا سکتا ہے یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا اس فیصلے کے بعد تیہ ہوا کی جو ٹرسٹ ہیں رام للا ٹرسٹ وہ رام بندر کے نرمان میں اپنا یوگدان نبھائیں اور اسے آگے کریں زمین ادھکرہ کا جو پورا ماملہ تھا اسے اتر پردیش کی سرکار نے پورا کیا اور زمین کو ٹرسٹ کو سوپ دیا جو باقی زمین بچی ہوئی تھی یعنی کہ سرکار نے یہاں پر صرف فیصلیٹیٹر کا کام کیا تھا اتر پردیش کی سرکار نے کہ ان سرکار کی کوئی بھومکہ بڑے پیمانے پر رام مندر کے نرمان میں نہیں تھی کیونکہ کوٹ کا فیصلہ تھا اور ٹرسٹ نے اس مندر کا نرمان کیا لیکن ہاں پردامترین نائند مودی نے دیش کے پرمکھ کے طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ناغرک کے طور پر اپنی آستہ کو پرکٹ کیا پرانپترشتھا کے سمارہو میں ان کی سکریہ بھومکہ رہی اور تمام بھرتنطہ پارٹی کے نیتہ سنگر پریبار اور پورے دیش نے ہرشو اللہز کے ساتھ جنوری کے مہینے میں رام للا کے پرانپترشتھا کو دیکھا اور اس کے ساتھ دیش کی آستہ کی تار جڑے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسے بدلہ جا سکتا ہے جیہاں بلکل ایسا کیا جا سکتا ہے اگر دیش میں اگر دیش میں کوئی ایسی پارٹی ہے جسے جنتہ کا بہومت ملتا ہے جس کے پاس لوگ سبح میں دو تیہائی بہومت راج سبح میں بھی دو تیہائی بہومت ہو سپریم کورٹ کے رام للا مندر کے نرمان کے فیصلے کو پلٹا جا سکتا ہے اب یہ بات آپ کہیں گے کیسے کیا عدیدیش کے ذریعے اس طرح کا فیصلہ لائے جا سکتا ہے کیونکہ کئی ایسے ماملے ہیں جس میں کیندر سرکار سپریم کورٹ کے فیصلے کو پلٹنے کے لیے عدیدیش کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو ایک عدیدیش بھی لائے جا سکتا ہے جسے پارلیمنٹ سے چھ مہینے کے بھی تر پارت کرانا ہوگا ایسے کئی فیصلے جیسے کی شاہبانوں کا اس لے لیجئے سپریم کورٹ کا پورا فیصلہ تھا کہ شاہبانوں کو انصاف ملنا چاہیے ان کا جو حق ہے ان کے پتی کو ان کو دینا پڑے گا لیکن پور بہمت کی سرکار راجیب گاندی کی تھی چار سو سیٹ سے زیادہ راجیب گاندی کے سرکار کو اس وقت ملی ہوئی تھی لوگ سبات اور راجی سبات دونوں جگہوں پر راجیب گاندی کی سرکار کو دو تیہائی سے زیادہ بہمت ملا ہوا تھا شاہبانوں کیس میں اس پورے فیصلے کو سپریم کورٹ کے راجیب گاندی کے سرکار نے سنسد میں پلٹیا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے آج بھی اس دیش میں یونیفارم سیویل کورڈ لاغو نہیں ہو پایا ہے یعنی کہ یہ سمبھاونا ہے یہ سمبھاونا ہے کہ اگر ایک ایسی سرکار دیش میں آتی ہے جس کے پاس لوگ سبات اور راجی سبات میں دو تیہائی بہمت سے زیادہ ہے تو وہ سنچودھن کر کر وہ ایک آڈیننس لا کر پارلیمنٹ سے اسے پارت کر کر سپریم کورٹ کے فیصلے کو پلٹ سکتی ہے موسیقی